بغیرہ ہے اس وقت بھی آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں ان کارکنان کے پاس بھی یہ کارکنان کے درمیان میں موجود ہوں ان کے پاس کھانے کے جبیں موجود ہیں اور جوش خروش کی آپ نے بات کی تو یہاں پر کارکنان کی آمد کا سلسلہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی جاری ہے خواتین کارکنان بھی آ رہے ہیں مرد کارکن حضرات بھی آ رہے ہیں اور جوش خروش ان کا ویسا ہی ہے اور آج جو ہمیں انقلاب ہے تو یہ سب تیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر کہ تحرل قادری آج کیا اعلان کرتے ہیں ان خواتین سے بھی میں بات کروں گے کہ انہیں کیا توقع ہیں کہ کیا یہ مارچ کرتے ہیں آگے کی طرف پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف جاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں اسلام علیکم جی آپ کے قائد نے آج جب یومین کراپ کی کال دی بھی ہے آپ کیا توقع کر رہی ہیں کہ آپ لوگ آگے جائیں گے یا یہاں سے چلے جائیں گے نہیں ابھی کوئی بھی توقع نہیں کر رہے جیسے انشاءاللہ آنانسمنٹ ہوگی وہی ہوگا جو لائحہ عمل قائد محترم کی طرف سے آنانس ہو جائے گا ہم انشاءاللہ اس کو فالو کر رہے ہیں اچھا دھرنا تو آپ کے قائد نے کہا تھا کہ کل رات آخری رات تھی تو آج آپ لوگ پر آگے جائیں گے دیکھیں ہم یہ تو پہلے بیفور ٹائم تو کچھ نہیں بتا سکتی ہے اچھا ادھر زرہ کچھ مزید خواتین سے میں بات کرتی ہوں اسلام علیکم جی اچھا آپ لوگ کا پلان کیا ہے کچھ اندازہ ہے آپ لوگوں کو کیا آگے آپ لوگ کرنے جا رہے ہو اچھا آپ لوگ کوئی پندرہ دنوں سے تو یہاں بیٹھے ہوئے ہو انکلاب کے لیے تو آگے کیا کرو گے انکلاب لانے کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے گے انشاءاللہ وہ کریں گے لیکن انکلاب لیے بنا واپس نہیں جائیں گے یہ خواتین کی بات آپ نے سن لی یہاں پر جس خاتون سے بھی جس مرد سے بھی بات کی جائے وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ اپنے قائد کی کال کا انتظار کر رہے ہیں اور تین برے جو ہے وہ اہم اجلاس ہے اس کے بعد تاہرون قادر صاحب کریں گے غریدہ آپ تک بھی یہ خبر پہنچی ہوگی غریدہ آپ تک یہ خبر پہنچی ہوگی کہ ساد رفیق نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے بفتگو کی اور اکیس افراد کے خلاف مقدمہ درج ہوگا یہ بھی کہہ دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ گزارش کی گئی ہے کہ اب یہ دھرنے خاتم کر دیے جائیں اس خبر کو کیسے لیا جا رہا ہے دھرنے میں جی بالکل میں یہاں پر براہ راز بھی بات کروں گی اور اس سے پہلے جو میری کچھ مرد کا قرآن سے عوامی تحریک کے بات ہوئی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ حکومت یہ صرف ایک جال بچھا رہی ہے ان کے لیے حکومت مخلص نہیں ہے حکومت جب تک ایف آئی آر سامنے لے کر نہیں آتی جب تک استیفہ سامنے لے کر نہیں آتی تب تک کچھ نہیں کہا جا سکتا اور یہ جو حرہ صحرہ صادفیق صاحب کی پیشکش ہے کہ دھرنے خاتم کر دیے جائیں کیونکہ تمام نکی سفرات کے خلاف بشمول وزرعظم کے ایف آئی آر جو ہے وہ کٹی جا رہی ہے تو اس پر اجلاس میں بھی خور کیا جائے گا جو افتی طاہل قادر صاحب کے کنٹیدن میں ہوگا اور اس کے بعد ہی بات سامنے آئے گی ان خواتین کے میں بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور انتے کے یہ کیا اس بارے میں سوچتی ہیں اسلام علیکم جی اچھا آپ کے قائد نے انقلاب کی کال دے دی ہوئی ہے ابھی آپ کیا کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ بکل ریڈی ہیں اور کفن ہم لوگ کے پاس ہیں اور جس طرح سے ہمارے رہبر ہمیں کہیں گے ہم وہ کریں گے حکومت نے کہہ دیا ہے کہ وہ وزیراعظم وزیراعظم سمیت 21 لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کر رہی ہے مورل ٹاؤن کا تو اب تو آپ لوگوں کو دھرنہ ختم کر دینا چاہیے نا نہیں بات اگر صرف یہ ہوتی کہ ان کے خلاف ایف آئی آر کر سائے تو یہ لاحول میں بھی ہو سکتا تھا لیکن ہم جو ہیں اس سسٹم کو چینج کرنا چاہتے ہیں اور سسٹم کو چینج کے بغیر ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے اسی صورت پر یہ ایک خاتون کی بات تو آپ نے سن لی یہ کہتی ہے کہ سسٹم چینج کے بغیر ہم یہاں سے نہیں جائیں گے اور سسٹم چینج کرنے کے لیے اپنے قائد کی کال کا انتظار کر رہے ہیں السلام علیکم جی آپ لوگ بھی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ تیرل قادری کیا اعلان کرتے ہیں ہاں جی تو کچھ آپ لوگ کو اندازہ ہوا ہے کہ کیا کہیں گے وہ آگے جانے کا کہیں گے یا یہاں سے واپس جانے کا کہیں گے نہیں اندازہ تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن جو بھی ہمارے قائد کہیں گے ہم ان کے آواز پر لبیک ہے کہ اگر شہادتے ہیں ان کا اگر موقع ملہ تو شہادتے ہیں وہ خوش دلی سے دیں گے ورنہ فتح انشاءاللہ ہمارے نصیب میں لکھی ہے فتح واقعی انشاءاللہ جائیں گے اچھا آپ لوگ کو پتہ چلا ہوگا نا کہ حکومت نے کہا ہے کہ ہم ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں وزیراعظم پر بھی وزیراعلا پر بھی واقعی لوگوں پر بھی تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اب دھرنا ختم کر دینا چاہیے آپ کے قائد کو میں تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کاٹ رہے ہیں کاٹ رہے ہیں جب کاٹ رہے ہیں تب بھی ہے نا تو اور بھی ہمارے دسنکاتی اجنڈا بھی ہے اور بھی بہت سے مطالبات ہیں وہ سب پورے وہ صرف کہہ رہے ہیں باتوں کی حد تک کہہ رہے ہیں کرنا کر کچھ نہیں رہے اچھا آپ کا تعلق سیکیورٹی سکورٹ سے یا آپ نے سیکیورٹی کی جیکٹ بھی پہنی ہوئی ہے تو اگر فرض کریں کادی صاحب آگے چلنے کا کہتے ہیں تو آپ لوگ کادی صاحب کو اپنے گھیرے میں لے کے چلو گے جی انشاءاللہ ہم پہلے اپنی جانے حاضر کریں گے اور دنیا کے کوئی طاقہ انقلاب آنے سے نہیں روک سکتی اور کسی میں اتنی جودت نہیں ہے کہ ہمارے کارت کے تک کوئی پہنچے تو پہلے ہماری جانے جائیں گے بعد میں کوئی ہمارے کارت تک پہنچے گا اتائیلو کادی صاحب کا گھیراؤ انہیں بچانے کے لیے آپ کرو گے یا مرد کارپن کریں گے پہلے آگے ہمارے بھائی ہوں گے پھر بعد میں ہم ہوں گے اس کے بعد آگے ساری عوام ہوگی اچھا یہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گی یہ ایک لمبی لائن ہے خواتین سیکیئیوٹی سکوٹ کی جو کہ جنہوں نے جیکٹ سے پہنی ہوئی ہیں مقصوص اور مکمل تیار بیٹھی ہیں انہوں نے اپنے ذہن میں تیاری کر لیویا ہے کہ اگر تاہر و قادری آگے جانے کا کہتے ہیں تو اس کے لیے پوری ان کی تیاری ہے ادھر میں کچھ اگر مذہب خواتین آپ کو دکھاؤں گی غریضہ یہ بھی پوچھے گا یہ بھی پوچھے گا ان لوگوں سے کہ ڈاکٹر تاہر و قادری نے کل کے خطاب میں یہ کہا تھا کہ عوامی جرگہ ہوگا عوامی پارلیمنٹ لگے گی مطلب وہ فیصلہ نہیں کریں گے عوام جو بھی کہیں گے دھرنے کے شرکہ جو بھی کہیں گے ویسے ہی کیا جائے گا تو یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے راہنما جو کہیں گے وہ اس طرح اس طریقے سے ہوگا ان کے پاس کوئی سجیکشنز نہیں ہیں کہ جس طریقے سے معاملات آگے بڑھیں جی بلکل زہب اگر آپ کو یاد ہو تو جب یہ عوامی تحریک کے کارکنان خیابان سوروردے میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر وہاں سے چلنے سے پہلے بھی تاہر و قادری نے ایک عوامی پارلیمنٹ لگائی تھی عوامی عدالت لگائی تھی جس میں کارکنان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور کارکنان نے یہی کہا تھا کہ ہمیں آگے چلنا ہے اور جیسے آپ کہیں گے ویسے ہم کریں گے تو یہ کارکنان صرف انتظار کرتے ہیں اپنے قائد کی تاہر القادری کی کال کا اور جیسے وہ کہتے ہیں اس پہ وہ عمل کر دیتے ہیں تو وہ جو عوامی عدالت لگی تھی اس کے بعد خیابان سوروردے سے اٹھ کے یہ تمام کارکنان یہاں شرحہ دستور پہ آکے بیٹھ گئے تھے بہرحال میں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور ان سے پوچھتی ہوں کہ کیا یہ لوگ اپنے ہی رائے کا اظہار کریں گے جب عوامی پارلیمنٹ عوامی ایوان میں آج تاہر القادری ان سے کچھ پوچھیں گے اسلام علیکم جی اچھا ایک تو جو میں انقلاب کی کال ہے اس کے علاوہ تاہر القادر صاحب نے کہا تھا کہ آج عوامی پارلیمنٹ بھی لگے گی آپ لوگ اسے پوچھیں گے وہ کہ آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہو تو آپ بتاؤگے کیا کرنا چاہتے ہو جی ہم انقلاب کے لئے وقت ہیں تو ہم انقلاب لائیں گے انشاءاللہ اور اس کی فتح حاصل کرے گے انشاءاللہ اور جس مقصد کے لئے مین مقصد ہمارا یہ ہی تھا کہ ہم انقلاب کی فتح حاصل کریں گے تو وہ انشاءاللہ اگر فتح نہ ہو تو آپ پندرہ دن سے یہاں بیٹھے ہوئے ہو جی جی بلکل ہم پندرہ دن سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری لئے مشکلات بھی بہت ہیں لیکن اللہ کا شکعہ ہم لوگ جم کے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ماتوں پر بینڈز باندے ہوئے ہیں ایسی ہی ایک خاتون سے ذرا میں بات کروں گی انقلاب یا شہادت کا بینڈ باندھ کر یہ بیٹھی ہیں السلام علیکم جی السلام علیکم جی علیکم السلام اچھا آپ کے طاہر القادری صاحب آپ کے جو قائد ہیں انہوں نے ایک تو یوم انقلاب کے کال دی ہے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بتاؤ گے انہیں آگے کیا کرنا ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے آگے ہم نے آگے جب تک ہمیں انقلاب کا مقصد حاصل نہیں ہو جاتا ہم جہاں سے نہیں جائیں گے ہم مر سکتے ہیں لیکن یہاں سے جا نہیں سکتے آپ کیا کہو گے یہ طاہر القادری کو کہ وہ کیا کریں آج کے بعد جس مقصد کے لئے آیا وہ ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ یہ آپ نے خواتین کی کارکنان کی بات تو سن لی مرد حضرات سے بھی جب بات کی جائے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کے قائد جو کہیں گے بوس پر کیا جائے گا تو زہیب ہمیں انتظار کرنا پڑے گا بلکل خواتین کارکن بھی پرازم ہیں انقلاب یا شہادت اور منتظر ہیں کہ ان کے قائد جو بھی ان سے کہیں گے کرنے کے لئے بھرپور طریقے سے تیان غریدہ آپ کی جانب ایک بار پھر بڑھیں گے اور ماحول جاننے کی کوشش کریں گے فیلال ناظرین یہاں پر